اسلام علیکم ویوورز آج ہم آپ کو بٹ کی فیمس کڑھائی جو پاکستان لاہور میں بنتی ہے وہ بنانا سکھائیں گے میں نے کچھ اوریڈی پرپیشن کر لی ہے ان ایڈویانس تو آپ کو میں بتاتے چلوں یہ ہم نے تقریباً ایک کلو سے ڈیڑھ کلو کے قریب ایک مرغی دی ہے ایک مرغی تھی ہے میڈیم پیسز اس میں تین کھانے کے نہیں بلکہ تین یہ والے چمچے جو ہیں ایک مرغی تین کھانے کے بعد ہم نے اس میں چکن ملائی ہے اور ہم چکن کو ہلکی آج پر لو فلم پر جو ہے وہ براؤن کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کریں گے کیونکہ چکن کو آپ کو کنٹینیوسلی موو کرنا پڑتا ہے یا سمر کرنا پڑتا ہے تو میک شور کریں کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلکا دیتا اس کو چلاتے رہیں اس طرح اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اراوہ اور ہم اس میں کیا ڈھلنے والے ہیں ادھر آ جاتے ہیں ادھر دیے دیکھئے ہم نے چھے عدد یہ میڈیم سائٹس چماتر لیے ہیں ہری مرچے ہیں جسے گرین پیپر سے ہرا دنیا ہے اور اس میں ایک میں نے نئی چیز ایڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہے لیمن کی سکن کیونکہ ہم لیمن استعمال کریں گے لیمن کی جگہ ہم لائن استعمال کریں گے لائن کو کٹ کے اس کا جوز کڑھائی میں ڈالیں گے جو آپ کو ایک بڑا یونیک فلیور دے گا انشاءاللہ یہ جنگر کا پیس ہے اس کو ہم بہت باری باری کٹیں گے تو یہ دو ہمارے انگریڈنٹس ہو گئے اس کے علاوہ ہم نے ایک کلو میں دو باؤنڈ کے اندر چکن ہے اس کے اندر ہم نے ایک ٹی سپون لائن مرچے استعمال کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں پلساوہ دھنیا استعمال کریں گے اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ہم سالٹ استعمال کریں گے سالٹ ازمال کو زیرہ بھی دھائی ہوگا اگر آپ زیادہ دھائیں گے لیکن میری رکمندیشن ہے کہ آپ ہاف ٹی سپون اٹھمار کریں گے اس کے بعد ہم نے پساوہ زیرا بھی ڈالنا ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو یہ سکتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتا ہوں کہ میں مسائلے اٹھ کروں گے اب تک ہم یہ کڑھائی اور چکن کو براؤن کریں اس کے بعد ہم مسائلے ڈالنے پر آئیں گے ہم یہاں سے کنٹی لیے ناظرین اب ہم نے ٹیماٹروں کو بالکل بارک بارک کٹی آئی بہت سارے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ موٹا کٹیں لیکن میں رکمنٹ کروں گا بارک کٹیں کیونکہ اس کو گلے میں بھی بہت سانی ہوگی یہ ادھرک کا پیس ہے جو ہم نے بہت بارک بارک کٹا ہے دھنیا جو کہ ہمارا آخری انگریڈینٹ ہوگا ڈالنے کے لئے لیمن یا لائم جو بھی ہے اس کو آپ یاد رکھیں کہ اس کو ہم نے اس کا جوز نکالنا ہے ہم نے پورا لیمن نہیں بلکہ اس کا جوز نکال کے اوپر سے ڈالنا ہے اور یہ ہری میں سے ہیں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہماری چکن جو ہے وہ براؤن ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں براؤن ہونے کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ٹیماٹر ایڈ کرنے اور ٹیماٹر کو ہم نے اس میں پانی گلانا ہے دیکھیں پانی ایڈ نکالنا ہے لیکن ٹیماٹروں کا جو پانی ہوگا وہ آرومیٹک ٹیماٹروں میں سے گلنے کے بعد نکالے گا اور اس ہی کو ہم نے یوز کرنا ہے اس کے لیے اس کے بعد پھر ہم نے لال مرچے ڈالنی ہے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون سالٹ اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد اور ہلکی آنچ پر پکانے کے بعد پھر ہم اس میں پسا وزیرہ ڈالیں گے پسا وزیرہ ڈالنے کے بعد جب اس میں ایک رنگ آ جائے گا جو کہ میں ابھی پھر کنٹینیو کروں گا اس کے بعد پھر ہم ادھرہ ڈالیں گے ادھرہ کے بعد ہم نے آخر میں جو ہے لیمن ڈالنا ہے ادھرہ کے بعد لیمن ڈالیں گے لیمن ڈالنے کے بعد ہم نے ہری مرچے ڈالنی ہے ہری مرچے ڈالنے کے بعد جو ہمارا لاس آئیٹم ہوگا وہ ہوگا پھردھنیا جو کہ ہم اس کو اوپر سے گارنش کریں گے یا ڈرشنگ کریں گے تو آپ کو میں دیکھاتا ہوں ایک نظر یہ دیکھئے یہ ہماری چکن ہے ویری نائس اور بران اب ہم اس میں ٹیماتر ڈالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں اس وقت ہم نے اس میں ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم نمک ڈالائے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں جو نمک استعمال کر رہا ہوں اپنے کھانوں میں وہ ہمیشہ سے ہیلتھ کانشیز نمک ہے یہ دیکھیں ہمارلین پنک سوٹ اور اگر آپ نہیں استعمال کر رہے ہیں تو میں سب کو مشورہ دوں گا کہ یہ والا نمک استعمال کریں اور دوسرا جو وائٹ نمک آتا ہے وہ نہیں کریں کاؤسکو میں اویلیبل ہے وائٹلی اور بہت سستا ہے اور یہ صحت کے لئے بھی بہت حید مند ہے یعنی کہ اتنا نقصان دے نہیں ہے اس کمپیر ٹو دی ادھر نمک تو اس وقت ہم نے اس میں لال ملچ کے یوگھٹ 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 پہنک سوٹ یوگھٹ 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 کورینڈر پاؤڈر یعنی کہ پساوہ دھنیاں اور کالا زیرا جو ہے اس کا پاؤڈر ہاف ٹیسپون اور ایک ٹیسپون جو ہے کورینڈر پاؤڈر جو ہے پساوہ دھنیاں وہ ڈالا ہے اب جو ہے اب ہم اس میں اپنے دوسرے انگیویڈنس ایڈ کرنا چاہیں گے جو کہ میں نے پہلے سے کچھ کے رکھ لیا ہے یہ دوسرے انگیویڈینس میں ہم نے کلے سے کٹ کر رکھتی ہے جو سیار کر گئے تھے اب میں وہ آپ کے سامنے ڈالنا شروع کروں گا سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جنجر جنجر میں نے جو ہے سکوائر پیسیز کٹے ہیں لیکن آپ اس کو جو ٹریڈیشنل لمبے والے ہوتے ہیں وہ بھی کٹ سکتے ہیں وہ گارنش کرنے کے لیے بھی صحیح رہتے ہیں لیکن میں نے پریفر کیا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنجر پسند ہی کرتے ہیں تو میں نے سکوائر پیسیز کٹے ہیں اس کو ہم کنٹینیوسلی اور ہلائیں گے کھوڑا سا جوگر ہم نے پہلے ہی ڈال چکے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ٹو ٹیبل سپون اور ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے رنگ کافی نکلنا شروع ہو گیا ہے اس میں جو ہے تیل ہمیشہ کم رکھیں گے اتنا زیادہ نہیں رکھیں گے کہ وہ ہو کیونکہ یہ ڈرائے بنتی ہے سوڑی اس میں مسالہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہم نے ایک ڈیڑی کلو استعمال کری یہ کھانے والے پر ڈپینڈ کرتا ہے لیکن میں رہا ہوں کہ تین سے چار لوگوں کے لئے آرام سے کھا کرتے ہیں لیکن اگر کسی کی ڈائٹ بہت زیادہ ہے تو وہ اس کے لئے پھر آپ کو زیادہ لینے پڑے گی ٹھیک ہے دیکھیں دس رنگ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور اب ہم اس میں ہری میچوں کو تھوڑا سا ایڈ کریں گے ابھی تاکہ ہری میچوں کو تھوڑی سی وہ ہو جائیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے لیمن سے کھول کر کھول کر رکھے ہیں تو وہ عموماً ڈالیں نہیں جاتے ہیں لیکن میں صرف تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لئے جو ہے ایک چھوٹی سی مردار میں میں نے کھول کر رکھے تھے کیونکہ میں نے اسے پہلے کھول کر سا لیمن اسے ملک کر کر یہ دیکھی یہ ادرگ بھی آپ اسی چھوڑ سے کھول کریں گے لیکن یہ ادرگ نہیں ہے یہ لیمن ہے لیمن کی سکن ہے بیٹکلی تو یہ گیو یو فلیور یونی فلیور چھوڑیں چھوڑ ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے چکن کی بوٹیاں جو کیجد ہے اس کے اندر پوری اس میں کہ چکن ٹوٹے نہیں آتی ہم نے چکن کو توڑنا نہیں ہے ملیدہ نہیں بنانا یعنی کہ چکن کا اور یہ دیکھیں ابھی تک ساری بوٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ سے انٹیکٹ ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو اب انڈ قریب آ رہا ہے اس کا تو یہ جو ہے ایک ہم نے بازار تھی یہ لیمن سکویزر بیسکلی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کجھے ہم نے لیمن پیڑے کٹ کے رکھا تھا اس کو ہم نے اس میں ڈال کے دیکھیں اور دیکھیں یہ بھی ایک بڑا ویورز یونیک فریور دے گا آپ کو جو کہ آپ کو باداروں میں کم ملے گا لیکن اور یہ ایک 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 ہم اور ایک ایس Communications آخری پیس جو ہے اپنا ڈیوز کریں گے ٹھیک ہے جی یہ ڈائمن کا ہم نے ایک وہ بنا دیا ہے اور یہ رہی ہے ابھی تک ماشاءاللہ بوٹیاں بلکل سابت ہوں گے اس کے اندر کوئی پوٹیاں پوٹی نہیں ہوں گی اور بڑا زبردست جو ہے اس میں تچا رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس کو ہلکی آنچ پہ بلکل ہلکی آنچ پہ لاس آئیٹم جو ہے وہ ہمارا ہمیں دالیں گے اس میں وہ ہے ہمارا یہ کٹاوہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا ساڑا 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 دل دیا ہے اور اس میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بن رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے میں آپ لوگوں کے لئے مزیدار کڑھائی بنا رہا ہوں ہمیں میرے بہت پانی آ رہا ہے اب اسے دیکھیں یہ کڑھائی جو ہے کل کھائی تھی انشاءاللہ آج ہم سے بنا کر رہیں اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ بوٹیاں ساڑی سی مجھے لگ رہا ہے تھڑی سخسی ہیں تو اتنی زیادہ ہم نے بھرم نہیں کرنا ہے لیکن اب میں اس کو پانچ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ بلکل دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ہلکی آنچ پہ میں نے رکھتی ہے اور انشاءاللہ پانچ منٹ کے بعد یہ ڈش تیار ہوگی کھانے کے لئے آپ بھی کھائیں اپنے احباب کو اپنے بھندائیوں کو دوستوں کو بھی کھلائیں اور پلیس یہ یوٹیوب پہ جو ہے میرا چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس جو میں لوڈ کرنے والا ہوں اپنی ویڈیو وہ ہوگی چکن تککے کی وہ میری ایک یونیک ریسپی ہے جو کہ میں بناتا ہوں اور جن لوگوں نے بھی اب تک کھایا ہے مجھے پتہ نہیں کہ وہ جھوٹی تاریف تھی یا ترچی تاریف تھی لیکن سب نے الحمدللہ اس کو کہا گیا ہے کہ میرے تککے جو ہیں پورے ٹاؤن میں اس بین اپ دے بیس تککے تو انشاءاللہ ایک نظر آخا آپ کو آخری دے دوں یہ دیکھئے بہت زبردست ماشاءاللہ آیا رنگ اور نیکس ویڈیو جو ہے وہ میری تککوں کی ہوگی تو آپ اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے میری ویڈیو کو پسند کیا ہے تو کومنٹ دیں اور تھمز اپ دیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ساتھ تککوں کی ریسپی کے ساتھ دوسری ویڈیو شروع کی جائے گی تینکیو اللہ حافظ